روڑکی کے موہنپورہ شیطر میں اس تھانی لوگوں نے پچھلے کئی سالوں سے سڑک نرمان نہ ہونے کی شکایت کرتے ہوئے جل بھراب کے کارن ہو رہی بڑی سمسیاں کو لے کر جن پرتینی دیوں کے خلاف مورچہ کھول دیا اس تھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ان کے شیطر میں جن پرتینی دی کے دوارہ سڑک نرمان نہیں کرایا گیا جس کے چلتے سڑک پر ہر سمیں جل بھراب کی استطیب بنی رہتی ہے حال فلال جل بھراب کے کارن شیطر میں بیماری بھی فیلی ہوئی ہے مچھروں کے کارن ڈینگو بھی شیطر میں فیلا ہوا ہے اور انفیکشن کی بیماری بھی فیل رہی ہے لوگوں کا آروپ ہے کہ کئی وار جن پرتینی دیوں سے سمبند میں گوہار لگائی گئی لیکن سوائے آشواسن کے آس تک کوئی سمدھان نہیں ہو پایا ہے وہیں اس تھانی لوگوں کا یہ بھی آروپ ہے کہ یشونت نگر نگم میں آتا ہے لیکن نگر نگم کے دوارہ بیماری فیلنے پر بھی کوئی دھیان نہیں دیا گیا ہے اور کوڑا اٹھانے کے لیے بھی نگر نگم کے کرمچاری یہاں نہیں آتے وہیں اس تھانی لوگوں کے دوارہ نارے واجی کر اپنا ویرود بھی جتایا گیا اور سمدھار نہ ہونے پر آنے والے چناؤں میں بہشکار کی چیتاونی بھی دی گئی یہ بہت دکھت ہو رہی ہے بھئی ہے بچے بڑے پریشان ہیں اور مائرس بھی فیل گئی ہے ہمارے بچے بیمار تھے بہت زیادہ آنے جانے کے لیے بڑی پروگلم ہو رہی بہت دکھت ہو رہی ہے سب بچوں کی طبیعت خرار چلی گھر گھر میں بیمار چل رہے ہیں پورا ہے ٹھیک ہے اور ہماری جو سمسیہ ہے وہ اس پانی کو لے گے اس روڑ کو لے گے اس پانی کے چلتے یہ پانی رکا ہوا ہے یہاں پہ بیماری پیدا ہو رہی ہے انفیکشن بہت زیادہ بڑے چکا ہے ڈینگو کی بہت زیادہ سکھائیت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کے گھر میں موت مٹی ہو یا پھر خوشی کا کام ہو اسی پانی میں کوئی نکل کے جانا پڑتا ہے اس کے لابے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ہم نے ہر طریقے سے کاروائی کری پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی کسی بھی طریقے کی سندگر نگم میں بھی تین بار دے چکا ہوں میں میرے پاس سلیپ بھی رکھی ہے اور مکھے منتری کے یہاں بھی ہم نے لیٹر ڈال لے ہیں کہ ہماری سڑک کا اس کا پانی کا کوئی سمہ دان ہو لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے اوپر سے اگر کوئی اوڈر کسی کو آ رہے تو یہاں پہ تو پارست کرے گا جو بھی آئے گا پارستہ صاحب کا کہنا یہ ہی ہے بس کہ ایک مہنے میں ہو جائے گی ایک مہنے بعد ان سے اگر اب ملتے ہیں اس کے بعد بولتے ہیں اوپر سے کینسیل ہوگی تو بس یہ آسوا سے نہیں ملا ہے کام کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ ربندرنات تیگار یونیورسٹی بھوپال only private university in mp to be nirf rank for five consecutive years جہاں ہے 600 سے زیادہ کمپنی tie-ups for placements atal incubation center for nurturing start-ups industry academia collaboration for exposure of real industry world 20 centers of excellence for research ساتھی global festival وشورنگ میں شامل ہونے کا افسر دیتا ہے ربندرنات تیگار یونیورسٹی unlocking potential آپ دیکھ رہے ہیں دیکھا لیونیورسٹی